سر معظور افراد نو گھر دے وچ تے معاشرے دے وچ ایک عجیب نکتہ نظر نہ بکھے جاندہ ہے تو تساہینے کامیاب ہو ایک ہی میں ممکن ہویا چونکہ میں چار سال دی عمر چے پولیو دے نال میں دو ماہ لتنا تو معظور ہو گیا میٹرک تک تلہیم جیڈیا ہیو میرے گولار حاصل کیتی تو اس تو بعد پرائیویٹ طورتے میں جیڈائینا ایفے کیتا نال اس دے پیو ٹی سی کیتی بات قسمتی آخ لوگ کے میں انہوں کوئی جعب نہ مل سکی سر افسرانے بالا انہوں کوئی پیغام دینا چاہو ساڑے سلیم راب نواز یوٹیوب چینل تو دے سکتے ہو معظور لوگ جیڈے پڑھ دینے انہوں نے پڑھائی دے حوالے دینا یا انہوں نے مستقبل دے حوالے دینا چاہو تو دے سکتے جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میں ہوں سلیم راب نواز وہ کیا خوب کسی شاید نے لکھا ہے کہ ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو تلاتم خیز موجوں سے وہ گھبر آیا نہیں کرتے ناظرین آج ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو کامیابی کی ایک ایسی زندہ مثال ہیں جو قابل تعریف ہیں یہ بظاہر اپنی دونوں ٹانگوں سے مظہور ہیں ایفے تک تلیم آسل کی ٹیلر ماسٹر ہیں اور اس سے بھی بڑھ کر جو اللہ نے انہیں عزت و کامیابی سے نوازا ہے یہ پجابی شاعر ہیں اور آج ہم ان کے پاس آئیں ان سے بات چیت کریں گے اسلام علیکم وعلیکم اسلام جی سر کی حال چلے خیریتیں جی الحمدللہ اللہ دعیسان اسی توانو آج تیسری دفعہ آپ نے سلیم راب نواز یوٹیوب چینل تے ویلکم کرنے ہیں جی توڑا بے آج شکر گزار ہیں توڑی ہیں محبتہ نے سلیم راب نواز یوٹیوب چینل آلے ہیں اللہ پاک توانو کامیابیاں دے ویلکم اللہ پاک توڑی چینل نو مزید ترقی دے ویلکم آمین آمین سر مازور افراد نو گھر دے ویچ تے معاشرے دے ویچ ایک عجیب نکتہ نظر نوکھے جاندہ ہے تو تُساہین نے کامیاب ہوئے کیوں میں ممکن ہوئے یہ سب اللہ پاک دے کرم نوازی ہے جی اس لیمیہر بننی ہے بظاہر مازور ہونا اللہ پاک دیکھ اگر انسان اپنے اپنے کوشش کرے میند کرے تو قدیمی مازور نہیں ہو سکتا سر اسی تاڑی پرسنل لائف دے بارے بھی کوئی دو چار گلنا تاڑے کو جاندہ سے ہیں کہ تُساہ تعلیم کی نہیں حاصل کی تھی تکیمیں حاصل کی تھی تنو کنی مشکلات آدھا سامنا کرنا بیا دورانے تعلیم چونکہ میں چار سال دی عمرے چھے پولیو دے نال میں دو ماہ لتنا تو مازور ہو گیا میٹرک تک تعلیم جڑی ہے یہ میں رگولار حاصل کی تھی تو اس تو بعد پرائیویٹ طورتے میں جڑائی نہ ایفے کی تا نال اس نے پیو ٹی سی کی تھی تا بدقسمتی آکھ لوکے میں انہوں کوئی جوب نہ مل سکی برحالو اس دی ذات تا بے حد شکر گزار ہیں اللہ پاک یہ بے حد احسان انڈ میرے تھے سر دورانے تعلیم تو انہوں کنی مشکلات دا سامنا کرنا پہا تا مشکلات تو سکھ کہ تسی خود انہوں کیویں دا بنایا بیکھو جی مشکلات تا موڑے لما با لما میرے نالان لیکن میں حمد نہیں آرہی ایک معاورہ ہے کہ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں بس میں حمد کردہ گیا اور اللہ پاک دی مہربانی ہون دی گئی بس اس دیتے ہیں سر کی آختے جے آج اس دور دو جرے نوجوان سے اتماند مرد بھی تے خواتین بھی انہا منگن پنننوں پیشہ بنا لے آئے بظاہر سے اتماندن انہوں نے اکیئے گئے کہ یار میں اس حالت دو جرے نوجوان سے اتماند اور آج باروب طریقے نار باعزت طریقے نار اس کے حلال کمار ہیں تو تو انہوں کی کرنا چاہیے جائے جی ویکھو اس دے دو پہلو ہیں کچھ لوگ بس سیبل بھی ہیں اور وہ حق دار بھی ہیں کچھ زیادہ تر تصاڑے پاکستان دے ویچے ٹرینڈ چل چکا ہے بھیک منگا نالا اللہ دی بارگاہ چونہ جواب دے ہونے اللہ یونتو پچھنے کوئی مشورہ دینا چاہو جی محنت کریں کوشش کریں محنت کیتے ہیں انسان کی کچھ نہیں حاصل کر سکتے ہیں سر تو سی ٹیلر ماسٹر کی میں بنے بس میں جدا میٹرک کیتا تھے اس تو بعد پرائیویٹ داخلہ لیا تھے میرا کہ شاو کا ہی پہ چلو میں نال کو ہنر مند ہنر سے کھلا ہوں یہ میں نال ٹیلرنگ دا سلسلہ شروع کر لیتا اور آج اللہ دی میں اربانی ہے کہ میں اس دن نال اپنا برس رے روزگار چلا رہے ہیں سر افسرانے بالا نوں کوئی پیغام دینا چاہو ساڑے سلیم راب نواز یوٹیوب چینل تو دے سکتے ہو ماظر لوگ جڑے پڑھ دینے اس انہ دی پڑھائی دے حوالے دن نال یا انہ دے مستقبل دے حوالے نال دینا چاہو تو دے سکتے جے جی میں تھا آلہ حکمران ہوں یا کسے حکمران ہوں کوئی پیغام نہیں دے منا چاہدہ بس میرا پیغام اللہ دی بارگاہ چجڑہ وطا کردہ پہ ہے اور وہ وطا کر رہے ہیں سر ساڑے نزدیک شاعر دل لگیا یا دل ٹوٹیا ہے اکتر مظہور شاعر کی میں بنیادتے اوہ شاعر کڑا دل لگیا ہے یا دل ٹوٹیا ہے ذرا اس گالتے روشنی پاؤ میں نہ دل لگیا شاعر ہوں میں صرف اتنا اقصہ کہ ہر انسان دے اندر ایک فنکار موجود ہوں وہ فنکار اس دے اندروں بول دھائے بس سے اللہ دی ایک دین ہے میرے اندر ایک فنکار ہے جس نے میں اپنے لفظہ دی رہی ہے امام تاک اپنے فن دے حساب کتابنا صدوستان المحبتہ مدنا سر کو پیغام دینا چاہو ساڑی نوجوان جنریشن ساڑی سٹوڈنٹ جنریشن ساڑے سلیم راب نواز یوٹیوب چینل دو دے سکتے جائے جی میں سلیم راب نواز یوٹیوب چینل دو نمی جنریشن اقصہ کے تعلیم حاصل کریں محنت کریں اور پاکستان دے وچ اچھا شہری ثابت ہوں سر ساڑی ناظرین کوش شیر سناو زبردست جائے جائے پسندیدہ شیرین پسندیدہ شیر تا میرا میری معذوری دے حوالے نالے کہ میں جاگے چسنگت سمیت بھنڈیما میرا اے منشور تا کوئی نہیں تیرا پیار موتاج دی حد دے چے میری پانچ تو دور تا کوئی نہیں خط پڑ کے اختر سار چھوڑے نائیں چنگا اے دستور تا کوئی نہیں لتا کئی نہیں نال تا کے ہویا اے میرا دیل معذور تا کوئی نہیں کیا کہنے کمال تا اور اسے زمانے چک شیر میرا کے ان انگلین آپ کے ٹوران دا شاو کا مجبور امو میرے وست چنا او دے صدق دے اختر دے ریچوں مہدور امو میرے وست چنا اور ہر تلخ حالات دے شو اچترنا منظور امو میرے وست چنا او نال رلا کے ٹورنا سگے او منظور امو میرے وست چنا غزل سر تاڑی بڑی مشہور ہے کہ خزان دی رتچ خزان دی رتچ کوئی جے لگ دا بہار منگے تکی کرس ہیں کوئی سوالی بہتے آکے دیدار منگے تکی کرس ہیں اے بخت تیرے مرید لگ دن اے خوشیاں تیری غلام جو ہیں غما دا مارا جے کوئی حد سے ادھار منگے تکی کرس ہیں اور کوئی نمانا جے دور ہواوے تو سا دی نگری چاپکھیاں لاوے رات کٹن دیو اجازہ تلاچار منگے تکی کرس ہیں اور نجومی دس دن طبیب دس دن نجومی دس دن طبیب دس دن حکیم ای او پہ نسخہ دس دن شفاہ دی خاطر دیدار تیرا بیمار منگے تکی کرس ہیں اور جذبیاں دی جے کش مکش حواس اپنے گوا کے اختر جناب گالے چیبائیں گھت کے پیار منگے تکی کرس ہیں تو ناظرین ہم نے ان سے واتشید کی اور انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اسی کے ساتھ اپنے مذبان سلیم رب نواز کو دیجئے جد اور دیکھتے رہے میرا یوٹیوب چینل اللہ حافظ